زید بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی ووڈ بینک کی جسے ہم بات کرتے ہیں to the best of my knowledge 1956 میں پہلی بار ہندوستان میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ووڈ بینک میں رائٹر کا نام بھول رہا ہوں کوئی رائٹر تھے ان کے ایک ریپورٹ تھی ساؤتھ انڈیا کے انہوں نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا اور ہوتے ہوتے دس بیس سالوں میں یہ ہندوستانی سیاسی دکشنری میں ایڈاپٹ کر لیا گیا تو سوال یہ ہے کہ یہ ووڈ بینک یعنی لوگوں کو اکھٹا کر دینا یا اکھٹا ہونا اور ایک ساتھ اکھٹے ہو کے کسی کے کہنے پہ یا کسی کے اشارے پہ یا کسی کے ورغلانے پہ یا کسی کے لالج دینے پہ کسی ایک طرف ووڈ کر دینا اور اس سے کسی بدلے کی خواہش رکھنا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس قوم سے اسلام کیا کہتا ہے کیا اسلام جس اتحاد کی بات کرتا ہے وہ اتحاد کہیں اس ووڈ بینک بننے میں نظر آتا ہے کیا دیکھیں اسلام تو سنسیارٹی سکھاتا ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے true service to mankind اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا نیک کام ہے اور دنیا میں جو اچھا کام کریں گے اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر اور آخرت میں گیارنٹین دے گا تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر کوئی پارٹی ہے جو لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو ووٹ بینک بنائیں کیسے time being ہم ان کے ووٹس لے لیں اگر وہ ایسے سوچنے کی جگہ اگر یہ سوچتے ہیں کیسے ہم انہیں سرف کریں کیسے ہم لوگوں کی خدمت کریں کیسے ہم سب کی بھلائی کریں تو انہیں پاور میں تو آنا ہی ہے انہیں پاور میں آنا ہے اور پاور میں لانگ ترم تک لاسٹنگ پاور میں آنا ہے